ویلکم بیک دیگر شباجات کی طرح سرکاری اسپتالوں میں بھی مبینہ گھپلوں کا انکشاف ہوا ہے اربو روپے سے بننے والا جنرل اسپتال کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیرو سائنسز محکمہ صحیح کی توجہ کا منتظر ہے تین سال گزرنے کے باوجود انسٹیٹیوٹ کا آرڈٹ نہ ہوا قیمتی مشینری کی پڑے پڑے گارنٹی بھی ختم ہو گئے اس معاملے پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ سجاد کازمی سے جی سجاد بتائے گا مبینہ گھپلوں کا انکشاف ہوا ہے جی لاہور جنرل اسپتال میں 435 بیٹ پر مشتمل پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیرو سائنسز کی 2015 میں بیلڈنگ مکمل ہونے کے بعد ٹیسٹ مشینری اور دیگر مشینوں کی تنصیب کر کے مریضوں کے داخلے علاج مالجے کا بغیر کسی قانونی تقاضی کے سلسلہ شروع کر دیا گیا جو کہ غیر قانونی اقدام ہے کیونکہ نئی بننے والے بیلڈنگ اور دیگر کاموں کا تھرڈ پارٹی آرڈٹ کروار کا بیلڈنگ متلقہ دارے کے سپورت کی جاتی ہے مگر افسوس کہ ابھی تک تین ارب 35 کروڑ کی لازل سے بننے والے انسٹیٹیوٹ کا تھرڈ پارٹی آرڈٹ نہ ہو سکا اور نہ ہی محکمہ سے نے اس کی سپورت کی ہے مگر سابق وزیرالہ پنجابی اچواشی نے الیکشن کے قریب آنے کی وجہ سے تختی لگوا کر مارچ 2018 میں اس کا افتا کر دیا جبکہ گزشتہ تین سال سے نیورو انسٹیٹوٹ چلو حالت میں تھا یہ ساری صورتحال کے برقس لاہور جنرل اسٹال تی ایم آئی امیر الدین میڈیکل کالج کے ڈاکٹر عدویات اور دیگر فری سہولیات بھی دی جارہی ہے اور اب تک لاہور جنرل اسٹال اتضامیہ اس پر غیر قانونی طریقہ سے زبانی احکامات پر کروڑ اور پی خرچ کر چکی ہے اور یہ صورتحال کا حال جارہی ہے موجودہ صورتحال کے مطابق جنرلیٹر لیفٹس اور ایسی سسٹم کی مکمل طور پر گرنٹی ختم ہو چکی ہے اور ایم آئی مشین ایک ماہ بعد پر مشکل ٹھیک ہوئی ہے گرنٹی ختم ہونے کے بعد اب دیشتر مشینوں کی مطلقہ کامپنیاں زیباندار ہیں بہت شکریہ آپ کا سجاد کازمی